ابھی اس کو کھڑا کرنا یہ دیکھیں اس پر بھی وزن کافی زیادہ تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ہلکہ کریں اور پھر اللہ کا کرم یہ ہوا ہے کہ اس پر بھی وزن تھا اور اس پودے کا ایک لڑا ٹوٹا ہے تو اس لائن میں ایک وہ بھی گرہ ہوا ہے آنڈی نے اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی خراب کر دی ہیں اب بچارہ یہ آنکھیں بھی نہیں بھال پا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سمان میں رکھے ہر لوگ تکلیف پریشانے اور ہر مصیبت سے بچائے آمین سمان آمین تو پیارے دوستو آج ٹائم ہوا ہے تقریباً دو کا دو بج رہے ہیں دو بیس ہو رہے ہیں تو ابھی پیپر دلوا کر آیا ہوں اب اپنی جو فاسٹر کے بچی تھی اس کا پیپر اللہ تعالیٰ کا کرم اچھا ہوا ہے ابھی ابھی پہنچا ہوں تو صبح میرا ارادہ تھا کہ میں صبح اپنا جو کام ہیں وہ کروں کیونکہ کل ہمارے ساتھ بہت برا ہوا بہت ہی زیادہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں برا ہوا تو آپ کی آنٹ بھی پریشان بیٹھیں ہوئیں ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیسے آپ سب لوگ چاہ رہے ہیں خوش رہے ہیں شاد رہے ہیں آباد رہے ہیں تو کافی زیادہ کل موسم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی موسم کافی زیادہ خراب ہو گیا تھا پہلے بارش آئی پھر اچانک شام کو جو آندھی آئی وہ سب گوچھ اڑا کر لے گئی بہت تیز آندھی تھی جس بقین کے نیچے ہم بیٹھوئے ہیں بس یہ تھوڑی سی بچ گئی تھی یہ بھی ٹوٹ گئی کیونکہ کافی زیادہ اس پر بزن ہے اور میں نے آپ کی آنٹی کو کھائے کہ اس کو تھوڑا سا ہلکہ کریں کیونکہ کافی بڑی ہو چکی ہے تو جس کی وجہ سے پھر یہ چھاؤں تو ہے لیکن جب آندھی آتی ہے جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ رکتی نہیں ہے جہاں سے بھی آتی ہے وہ ویسے چلی آتی ہے بہت تیز آندھی تھی اور ریت اتنی تھی کہ بس نہ پوچھیں تو ریت نے ہمارے ساتھ برا کیا سارے اندر کمروں میں کچن میں ہر جگہ پر پھیل گئی تو رات کو پھر کھانا بڑی مشکل سے بنا تھوڑا بہت ہوئی تو ابھی بھی یہ دیکھ لیں کہ صبح ہم چلے گئے تھے ابھی بھی آت کی آنٹی نے کچھ نہیں بنائی تو آپ کو تھوڑا سا ویزٹ کراتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں گرمی تو ہے جو یہ دیکھ لیں کہ جانوروال ہیں وہ ویسائے میں آ چکے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا نقصان کیا کیا ہوا یہ جو سودہ سا درخت کی کرتا ہے یہ تو بچ گیا ہے اور اس لائن میں جو بھی درخت تھے وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں کافی زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں کافی زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں گر گئے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ہمارا نقصان ہوئے ہیں جو ہندہ نام نے اکٹھا گیا تھا لکڑیاں وغیرہ وہ بھی ختم ہوئی ہیں تو آپ کی آنٹی کریں کہ کچھ نہ کچھ پھر اکٹھا کریں کیونکہ شام کو پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے شام کو پھر آنٹھی آ جائے کیونکہ آنٹھی کا موسم ابھی ایک مہینہ پڑا ہے ایک ماہ تک کا خطرہ ہے یعنی کہ جو اگست تک جولائی کا سارا مہینہ جولائی کے سارے مہینے میں کچھ نہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لکڑی جو پڑی ہوئی تھی یہ تیزی سے وہاں چودری کے زمین پر سب پھیل گئی ہیں آپ وہاں سے میں نے کچھ تو صبح کٹھی کی ہے یہاں پر کٹھی کی ہے ابھی بھی بہا پڑی ہوئی ہیں کچھ نہ کچھ کٹھی کرتے ہیں وہاں کٹھی کرو وہاں جگہ بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہاں پر کٹھی کی تھی یہ ساری اڑ گئی جس پودے کے ساتھ روک گئی اور کچھ پھر آگئے جو جان اور جہاں جان اور گھٹے ہیں وہاں تک چلی گئی ہیں تو ان کو آپ کی آٹی نے کچھ اکٹھا کیا ہے وہ پڑی ہے وہ اس کو بھی اٹھاتے ہیں ابھی نہیں اٹھاتے ہیں جگہ بنائیں گے پھر لے تو یہ لے کو بھٹھتھائی پریں گے اٹھ ہی کٹھا کیا ہے یہ بھی جو دو پودے تھے یہ بھی گر گیا ہے ابھی اس کو کھڑا کرنا یہ دیکھیں اس پر بھی وزن کافی زیادہ تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ہلکا کریں اور پھر اللہ کا کرم یہ ہوا ہے کہ اس پر بھی وزن تھا اور اس پودے کا ایک لڑا ٹوٹا ہے تو اس لائن میں ایک وہ بھی گرا ہوا ہے وہ دیکھیں وہاں پاور بھی ایک جو ٹیلے ان کے ساتھ تھا ایک وہ بھی گر گیا ہے ان کو بھی بنانا پڑا ہوا ہے تو کافی زیادہ جو یہاں پر ہم نے لکڑی وغیرہ رکھی تھی وہ ساری کی ساری اڑکی ہیں تو کافی زیادہ انہوں نے نقصان کیا کیونکہ یہ پورے سردیوں کی یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے اندھن ہوتا ہے ہمارا اسی پر گزر بسر کرتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ کپاس نہیں بھی جی گئی تھی یہاں پر اور چودری کے جو زمین ہے اس دفعہ بھی انہوں نے ویسے ہی کیا ہے ساری مکی کاشت کر دی ہے جو چودری اصل میں جن کی زمین ہے وہ ہوتے ہیں تو پھر تو وہ کپاس کاشت کرتے ہیں جو ٹھیکے والے ہیں وہ کار دی رہا ہے اب راستہ تو مکی تو ختم ہو چکی ہے رہا ویسے جو مستقل راستہ ہوتا ہے وہ نہیں دیتے ہمیں بارش جب آ جائے ابھی پندرہ دن ہے پندرہ دن تک ہم کچھ نہ کچھ یعنی سمان وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کاشت کر دیں گے تو مستقل ایک جب سڑک نکال جاتی ہے وہ نہیں بنا رہے ہیں بنانے دے رہے ہیں لڑتے ہیں اور سمان ہی پریشان ہے لیٹ کا مسئلہ بھی حال نہیں ہو رہا لیٹ بھی نہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ پودے دو پودے نقصان ہوئے ہیں اور باقی صاحب کے صاحب بچ گئے ہیں تو کافی زیادہ پریشان کیا آدھی نے اور اتنی تیز آدھی تھی میں ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے کہا ویڈیو بنا ہوں لیکن اتنی مٹی تھی تو میں نے سوچا کہ پھر آپ مٹی آپ کو ساری اوڑ تو مٹی رہی ہے وہ آپ کو کیا دکھائیں گے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے تو کچھ نہ کچھ میرے خیال میں دکھایا تو ان کے ہاں مٹی نہیں تھی ان کے ہاں مٹی نہیں تھی ریت نہیں تھی آدھی تو تھی لیکن ریت نہیں تھی تو چلیں پھر پانی پیئے ہیں بیٹھتے ہیں اور یہ شام کو پھر ساری کی ساری کٹی کرنی پڑے گی کچھ تو میں نے کیا ہے تو پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں راجہ کو راجہ کی آنکھیں دیکھیں آدھی نے اس کے ساتھ آدھی اس کی آنکھیں بھی خراب کردی ہیں اب بیچارہ یہ آنکھیں بھی نہیں بھال پا رہا تو یہ نیت کر رہا ہے ابھی ٹھنڈی چھاؤں میں یہ دیکھیں ٹھنڈی چھاؤں میں بیلکل سکون سے سوتا ہے یہ بیلکل بیٹھا کیسا ہے شریف بن کر تھوڑا سا جب کھا لے گا تو پھر ٹکرے مارے گا بیٹھا رہا ہے پھر کچھ بنایا بیٹھا رہا ہے پھر کچھ بنایا کچھ بنایا بنایا تو پیارے بہن بھائیو دوپہر کا کھانا ہے دیار تو آج دوپہر کے کھانے میں آج پکوڑے ہیں اچھا پیارے دوستو پکوڑے ہیں بہترین اور جناب میں تو کھاؤں گا نہیں یہ آپ کی آنٹی کھائیں گی اور یہ پیاز اور ٹرماتر یہ میرے لی ہیں تھوڑی سی چھٹنی بھی ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا دوپہر کا کھانا انشاءاللہ تو مزید شاہر میں میں ابھی سویا ہوا ہے وہ بھی پیپر دلوانے کے لیے گیا تھا میرے ساتھ کیونکہ اس کی جو آئی سائیڈ تھی وہ خراب تھی یعنی این ایک جو اس کی تھی اس کا نمبر سہی نہیں ہے کیونکہ بہترین ایک این ایک بنایا ایک پندرہ سو لیتے ہیں تو وہ فریم سیٹ نہیں آ رہا تھا تو دوبارہ پھر وہی خرچہ کرنا پڑا اور آج دوبارہ اس کو سیٹ کر آکے لیا ہوں تو آتی ہو تھکا ہوا تھا تو وہ سو گیا تو پیارے دوستو گھر یہ استعمال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی بھی آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چٹنی یہ میں استعمال کروں گا اور آپ کی آنٹی کھائیں گی پکوڑے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو پکوڑے صوبہ کے بنائے تھی یہاں صوبہ کے بنائے تھی باقی بچیں گھر کری ہوتی ہیں تو وہ مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین چٹنی ہے جس میرے بہن بھائی نے کھانا ہوا جائے کیونکہ کھانا تو پیار ہوگا راج کو جو بھی ہوگا دو پہر کو تو پھر یہی استعمال ہوتا ہم تو کرتے ہیں بے شک ڈیڈی آپ کو دکھاتے ہیں یہی کھاتے ہیں تماتر پیاز الحمدللہ اور نبو بغیرہ نہیں لے کر آئے زیشان گیا نہیں ہے اگر جاتا تو پھر نبو لے آتا ہے نبو کہیں سے لیں نبو بہت پیاد اماند ہوتا ہے کیونکہ ان کی تھندائی بنائی جاتی ہے خٹا خٹا ہوتا ہے تو پھر جو پیاز ہے اس کی کھڑوا ہٹ ہے نبو ختم کرتا ہے لیبو نہیں ہے یہاں ملتا نہیں ہے بہت مہنگ آئے تو اس لیے پیاز کیونکہ یہ پیاز وہ پیاز ہیں جو مکمل تھیار نہیں ہوئے اس طرح پیاز بہت زیادہ یعنی مہنگے تھے اور لوگ انہیں جو ایسے سمجھ لیں کہ ابھی پکے ہی نہیں تھے ان کو خات توڑ کرنا پھر منٹی میں بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ میں منٹی سے لکھ رہا تھا کچھ بھی پتن ہے انہوں نے کہا کہ فیادہ ہوگا کیونکہ مہنگے کافی زیادہ ہے اس بار تین ہزار کمان ہے اس میں تھوڑی سی کھڑوا ہٹ ہے یعنی بہت زیادہ ہوتی ہے تو تیکہ پان زیادہ ہوتا ہے زنشان کو بلایا وہ تو نہیں ہے تو بچیوں کو بلاو ہیں تو وہ میں بیٹھ پر کھاتی ہیں تو پیارے دوستو آج کا کھانا ہم کھا رہے ہیں انشاءاللہ کال انشاءاللہ اچھے بیلا کے ساتھ دوبارا آپ کے خدمت پر حادر ہوں گے آخر میں آپ سے وہی گزارک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو چینل آئیس کو سبسکرائب ہی کیا کریں جو نئے آنے والے ہیں جو پرانے ہیں وہ تو صرف دیکھ رہے ہیں ان کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو نئے آنے والے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکاون کا بٹن دبا کر آل پر کلک کریں ایک دفعہ صرف اور کسی غریب کی زندگی بن سکتی ہے اگر پوری دیکھیں گے تو بے شک تو انشاءاللہ آخر میں وہی دعا کریں گے آپ جہاں رہے خوش رہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے صحت دے تندرستی دے اور صحت والے لمبی زندگی دے آمین سبحانہ تو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ